اسلام علیکم ناظرین ڈراما سریل گھاٹا کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب نحال کو پتا چلتا ہے کہ حمزہ نے سنہ کو تل لاکھ دے دی ہے تو وہ کہتا ہے کہ نائلہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا یہ صحیح نہیں ہوا جس پر نائلہ کہتی ہے کہ کیوں صحیح نہیں ہوا آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نفسیاتی لڑکی سے ہماری چاند جھوڑی جس پر نحال کہتا ہے کہ تم لوگوں نے شادی پیائے کو ایک مزاق سمجھا ہوا ہے کہ جب جی چاہا شادی کر لی اور جب جی چاہا ختم کر دی اس پر نائلہ کہتی ہے کہ دیکھو نحال مانا کی غلطی ہو گئی لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا نا کہ اس پاگل لڑکی کو ہم ہمیشہ اب گھر میں رکھتے ہیں جو کچھ بھی کیا ہے نا حمزہ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے نحال کہتا ہے کہ یہ مرسم جو جس طرح سے حمزہ کا اب کردار ہو گیا ہے نا تو اس کے بعد کوئی بھی لڑکیوں سے شادی نہیں کرے گی اور اس کی ذمہ دار بھی کہیں نہ کہیں تم ہو تم نے ہمیشہ اپنی مرضی کی ہے اور اور ہمیشہ اپنی مرضی کے فیصلوں پر تمہیں پچھتانا ہی پڑا ہے نائلہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ بھی مجھے ہی قصور وار ٹھہرائیں نائلہ کی بات سنکر نحال کہتا ہے کہ کیوں نہ قصور وار ٹھہرائوں پہلے رانیہ کو ریجیکٹ کرنے والی بھی تم تھی اس کے بعد سنہ کو سلیکٹ تم نے کیا اور پھر اب سنہ کو بھی ڈلاک ہوا دی یہ سب کیا ہے جس پر نائلہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا حمزہ کو اور نہ ہی میں جانتی تھی کہ وہ وہی پر اس تلاک دے کر آ جائے گا دوسرے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں پر سنہ جو کہاتی ہے رانیہ کے پاس اور کہتی ہے کہ تمہیں تو بہت سکون ملا ہوگا نا جس پر رانیہ کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو جاؤ یہاں سے سنہ کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی تھی نا کہ حمزہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دے تو دیکھ لو دے دی اس نے مجھے تلاک لیکن تم بتاؤ اب تم اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گی رانیہ کہتی ہے کہ میرے چاہنے سے نہیں یہ وہ ہوا ہے جو تم لوگ اچھ لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ